باوازی بلند سلوات نارے تکبیر اللہ حکم نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نارے حدری یا علی علیہ الصلاة والسلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ بادشمن اہل بیت لانت بے شمار پاک سیداد قاتلت لانت بے شمار ضرب بے شمار سلوات مل کے ان پڑو جویں گھرانہ لائے کہ یہ سلوات ہے میرے انتہائی واجب الاترام آدرین زکر میرے سننی شیعہ بھائی جس نے حضرات زکر پاکی تشریف فرماؤ زکر دست کا پن بارہ چولہ دست کا مالک عظیم زکر پاکی دورٹورایا بادشاہ اپنی خصوصی بارگاہت منظورت مقبول جناب سردار مقبول خان صاحب انہوں دے بیٹے انہوں دے بھائیں دے مالک زندگی دراز فرماؤں مالک جنو ہر دکت محفوظ فرماؤں اس نازک آشوب دورچ زکر دست کا مالک ہر دید ہی عزت محفوظ فرماؤں بارہ سردار دجل دجل زہور سلواتن پڑو دل کرے مجلس پڑی اللہ 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 جی دعا ہے زکر دست کا جڑے بے اولادن واسطہ ہی حسین دا جہموادہ کیتا حسین جی تنجی ساں نہ تھنڈا پانی کی ساں نہ چھانتے واساں حیاتین علی ماتمی فرزندت افر بالخصوص بھائی عصد واس صاحب نمالک حیاتین علی ماتمی فرزندت جی آشب اسنڈا اس بیمار دا واسطہ جنو دربارچ مہنہ دیئے سجاد میرے الپیر کر نہ لے تیرے پیر چمع نہ لے تیرے کنڈے کٹھا مالک انہاں سہت کاملا آجلا جیڑے بے جرم کہ دین واسطہی اس کہ دیدہ جہنڈیاں ٹھاران دین انہوی پتران میت مزدوران چل مالک کہدہ نے ہاں فرما جیڑے بے روزگار ہیں روزگار تو فرما تو شہرک دے قریب ہے میرا مالک تیرے دربار دے نزدیک جو نیک آجاتے ہیں جتنے حاضر ہیں تو دلان دے بھیت خوب جانتا ہے ذکر دا صدقہ پانچ بارہ چونہ دا صدقہ مالک پورے فرما سیدون دن آتے ہر ممبر پاک تے ہر ذکر پاکت دعا کردہ رانہ ہر سنیشی عوست ملکے امین اکھے جتنے حاضر ہو زہرہ دچند تم کسے دا مہتا جنہ سلوات انج پڑو دل کرے مجلس پڑی سارے تکلیف کرو بلند آوازنا سلوات سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم سلام علیہ الحمدللہ رب العالمین السلام تحب السلام محالا اشرف اللنبیاء والمرسلین سلوات سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ وآلہ وآلہ طویبین نتاہرین نتاہرین نلماسومین نلہ و ملائکہ دہو یو سلونا علیہ نبی یا ایوہ یا ایوہ لزین آمن سلو علیہ و سلیم تسلیم سلام علیہ وآلہ اللہم سلیم محمد وآلہ محمد سلوات وآلہ توحید کی قربت میں ایک نظم بڑھ کے تھوڑا جا ذکر مصحب مدینہ مدینہ کائنات درس دیتے جلیس کازمی کوشش کر دے کہ انہذا ذکر پاک جتنا ہو سکے خوبصورت لفاظ نال کیتا جا سردار مقبول صاحب دا حکم کافی سفر کر کے حاضر ہوئے ہیں جتنے ذاکرین میرے تو پہلے پڑھ گئے میرے تو کروڑا اندر جے اچھے اور بہتر میں ہر داد دعا گو پڑھے لکھے چیرے میرے سامنے رہنو کا فروزن ایلی اللہ انپاڑ ہو سکتا جہل نہیں ہو سکتا بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے مالک توڑی مارفت چیزا فرماوے یقینا اس ٹیم بے جانے عبادت توڑے میار میں سلام کرنا علی محمد توڑی مارفت چیزا مالک توڑی توفیقات جس چیز مقام دے بیٹھے ہو اندہائی توجہو توہید کی قربت میں بار بار عرض کر رہے ہیں توہید کی قربت میں اگلی ستر بڑی پیاری ہے وصول کر رہے تدعا چاہ دیوائے توہید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے میں راضی ہوں جی کیا بات ہے بھئی توہید کی قربت میں مسیح سیکھ رہا ہے گرچہ وہ نمازی ہے ابھی سیکھ رہا سبحان اللہ زنگیاں دراز ہوئیں مادی کی مامت میں پڑی جائے کی کیسے عیسیٰ کئی صدیوں سے یہی سیکھ رہا سبحان اللہ جی کیا بات ہے جی جنت من گئی چار سترہ مزید پڑھنا چھانا حلالی اور حرامی دی پہچان ہے مرشد علی ایک کسوٹی ہے انہیں دی گال ہے نا علی بغیر علی بغیر علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا جڑنے بولے ہند ہے علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی مہترم نہیں ہوتا سلامت رو بھئی یہ حد کسی کمینے دیں مہتاج ناو میں جڑے تائید وستے اٹھیں کرم نہ ہو تو کوئی مہترم نہیں ہوتا اگری ستر تھے ہر بندہ علی علی کرس ذاکری تنہی ناز انہ دیت آت ناز ذکر تناز ازاد آران تناز کرم نہ ہو تو کوئی مہترم نہیں ہوتا تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا دوئے ہاتھ بلند کر کے یا اتنی ایک دیر لگ دی ہے کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ مکمل بند جا بس آل محمد سلامت تسی جی ہو چار ستنا ستاجی میں بڑھ دا رہنا بلکہ تو اڈے زینت نقش کر کے جاس اہلی نبی کا اساس کہاں سے لاؤگے اہلی نبی کا اساس کہاں سے لاؤگے جو دے خدا کو دلاس کہاں سے لاؤگے سر چمی جو دے خدا کو دلاس کہاں سے لاؤگے میں چار بیٹیاں گرمان لوں محمد کی حسین جیسا نباس کہاں سلا امام حسین باست سلام تکھے دی بس توجہ ہوگئی بہت خوبصورت ہوگئی ایک نظم میں بڑھنی ایک سنی دا قیدہ اس تبات ذکر مصحب میری حاضری مکمل ایک سنی کربلا زباری تھے گئے ایک کلام میں جناب حیدر رضوی صاحب کوئیت رائٹر رو نے مالک مزید عزت باخت برکت فرماؤ سنی میرا دوست میں ایک کل چلا کیا جا کے مل زبار دیوی زیارت ہو تو وجو ہے نجنہ وہ سنی بھائی کل چلے گئے اسلام علیکم علیکم سلام یا علی مدد پیر مول علی علی سلام مدد ساڑی حفر ہویا پادشا جی سونے پاسے گئیں عبادت وقت گزریا تو دادے دی نگری چو ہو کے آئے یقینا جنت چو ہو کے آئے سبحان اللہ یقین کر لو میں تو دادے راضی ہوں تو اسی کمال داد دے اس ٹیم میں ارز کی تا بے جانا بھی عبادت تے میں آر انو سلام کر دا سارے دن دے ماتمدار تھکے ہوئے مجلسہ سون 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 کے سلام بھئی مالک قبول فرماؤے اے موجز کریم کربلا دا اور اے دا سیلا پاک بی بی تو نمی دے سی یقینا یقینا جنت چو ہو کے آئے حیال شاہ جی میں زواری کر کے آگیا میں ایک فیصلہ کی تا جو میری ابزرویشن جو میری اسیسمنٹ اپنی منٹل افروچ مطابق میں ایک نتیجے تے پہنچ اور رزویشن صاحب آکے نتیجہ کیسا فیصلہ کیسا مالک نے تین زیارت شرف بکش سہادت کوئی نہیں پھر کیسا نتیجہ دے شاہ جی بے شک میں سننی آن لیکن میرا اپنا عقید ہے میں اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہنا دین جبر نہیں سننی بھائی نے جو گل کیتی رزوی صاحب کلم بند کیتی میں جناب سننی بھائی سننی بھول کے آدھے جینا سکھیا کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے دوئیں ہتھ بلند کر کے حیدری سبحان اللہ کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے جینا سکھیا کربل جا کے انتظار نہ کرا اگلی گل سنو جی درنا چھٹیا کربل جا کے ہاتھ امام زمان نہ دے کد مطل کیا بات ہے بھائی تھوڑا جی آواز دے دنا جی لو جی توڑی توڑی جو ہو گئی جلی اس کازمی شیر پڑھنا نہیں توڑے جینا تنقص کرنا سنی دا کی دا پڑھ دا سنی آدھے شاہ جی توڑے دادے دے حرم نماز پڑھند شرف حاصل ہوئے سید دادے نمازی پہلے بھی آؤں کوئی نوی گل نہیں آدھے نہیں شاہ جی انہ نماز آتے نماز بہت بڑا فرق ہے سید دا فرق ایسا اتھے بھی مالک نو سجد ایتھے بھی مالک نو سجد فرق ہے سنی بول کیا دے میرا اپنا کی دے سید دا دے کھیڑا کی دا سنی دی گل سنی سنی بھائی آدھے پہن آج تائی میں تے ماریا ٹکرہ آج تائی میں تے ماریا ٹکرہ سجد کی تا کار بھالی جا ہم نے بولی ہو جی آت آئے تے سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی جنت بن گئی جنت بن گئی بھائی جی نو کر بھائی جی بسم اللہ جی لکھ بھائی اکھ آج 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 جو میں ہاتھ پلند کر آج 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 سبحان اللہ سبحان سبحان لکھ دفع آج 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 سجدہ کی تاکر بل صبحان اللہ فضیل میرا ہو گیا چلو توڑے پیارے چک شیر پڑ دے وہاں جیڑا ہیک واری توڑے ساڑے چوہا جیتے جاوے انہوں نے سکھیا دوں بولو ہاجی سا کہ جیڑا چوکھی واری جاوے الہاج سیدہ دے کربلا دے زوار وط الہاج بڑیاں حجہ کی تیا نہیں علی شاہ جی بے شک بڑی واری گیاں بڑیاں حجہ کی تیا نہیں او دا نتیجہ بھی سن لاؤ کتنی ایک پیروزیاں لیو تو سیدہ دے سو سیدہ دے کیسا نتیجہ کیسا فیصلہ سنی بول کے آدھے سنی دا کیدہ پیپڑ دا کامے جا جا گھس گئے تلوے کامے جا جا گھس گئے تلوے اللہ ملیا کاربا لے جا اے ہاتھی ماں میں زمان نہ دے کتمہ دے لے پوری طاقت آلی حق آلی حق آلی حق آلی حق سبحان اللہ آلی حق آلی حق ماں ہوشان بستہ رکھا بھئی آلی حق آلی حق کیا بات تو آڈی کیا بات جینہو کر ہم بھئی جینہو کر اگلا شیر چلو جی توڑا دل بڑھ گے وہاں اگلا شیر بڑھ دے نہ آؤ جائیں جائیں مقام دمیٹیو جینہ سکھیا سنید عقیدہ پڑھ رہے ہیں کل تک دادیو داد گھٹ جب ہی ستر پہ پڑھ دا ہوں دا وزن زیادہ انصاف آپ کریں سنید عقیدہ بیان کر رہے ہیں بھائی کعب دیول لوکی جھک دے کعب دیول لوکی جھک دے کعبہ جھکیا کربل جا کے سبحانہ زنگیں اندر آزم آل محمد سلامت رکھے جی کیا بات ہے بھائی ماہ حسین دی دنوست رکھے سلوات مل کے باو کیا مالک بھائی جان دے رسک مالک برکت فرمائے مولت سبر دی زندگی کرے بھائی مزرت سوائے ہمیشہ کائم ہوتا ہے ہم فرماؤے پڑا شہر ناموست دی تا پریشاندوسی ہوگی پڑے کلی نام نہیں لینے دعا لینی دعا فگت دے دینے زندگی طرح دوئے جینہ سکھیا کربل جاکے کربل جاکے جینہ سکھیا پیچھلے بند ہیں موفق سکھونے رہے ہیں کہ میں داد نہیں منگنی داد بند ہو منگ دا ہے جنہوں لب بھی کر دینہ ہوئے میں فکر دعا لینی ہے سارے آن کھولو دعا دیں دینا سنی رون لگ گیا سیدہ دا ہے اے تو میں نے پتہ ہے مارفت دیا سوئے نہیں لیکن تیرے ذہن جڑی گالے اسی سمجھ نہیں آرہی آدھا شاہدی کریم کربلہ دے حرم موجزہ ویک سیدہ دا ہے انہوں نے کروڑا موجزہ تن آدھا میرا بھی عقیدہ ہے انہوں نے کربا اربا موجزہ تن لیکن شاہدی جو موجزہ مکری میں کربلہ دے حرم موجزہ رکھے اتھے بھی روناؤں اتھے بھی روناؤں سیدہ دے کیا لیتھائی سنی بول گیا دے صرف مسلمہ کعبیں جھکنے صرف مسلمہ کعبیں جھکنے ہندو جھکیاں کربالے جاک ہاتھ امام دمان نہ دیکھ دمان دے آزری مقصد ہے بولن دے بھی طاقت نائی بھائی مائین دے حکم آئی بھائی ایک ہی وینڈ پڑھنے بسم اللہ زکر ٹائم دے موتا جھڑی رونان آئے ہو موسنو بھائی مکان دے ہوئی ہے جھڑی سکے بیرادی لاش تمہیں لگی جو میں لگ دے ہی کچھ نائس چے لمدی مجلس سے بسم اللہ ایک ہی بند پڑھنے آزری مکمل چھوٹے گئی اس قائد سوکھی چھوٹی میرا بڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے دعا منگی کرو شلکہیں بیرانال بھین قید نہ ہوئے شلکہیں مانال پتر قید نہ ہوئے بھین کردہ پیانک جانے چودہ سمیل دی تھکی مسافرہ سائے ہائے غریبی ادھا پیاں لتے بہوں آکھے لتے لتے تاک غریب دی گردن چھوٹ بھائی بھائی تے پورے ایک سال دے بعد مار مار کے قید دی ویشت چھوٹھے پیوٹھے بھتا مار مارز بھائی 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 زیادہ موسیقی 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 آدھا پی آیاں چیلم کرین بھیرا ماندہ جتنیا پردیت میڈی اندھیت بہنائیو ملت کرنا دلشبیر دی مجلس تیوائے سونے دے دے ورلہا کے جنو رویڈ آیاں دے لوہے دے دے ورائے آیاں چیلم کرین بھیرا ماندہ تیترہ بھیڑی قائد نبا کے وووووکیاں لتیاں آیاں ماملہ توں اکبر دے شہرے سلاپنے کی سے غم مچھنا رہویں مماتلہ آیاں بھیاں رنیا این سینی آیاں رو کے آدھی انجیں دماشقیاں سامنگئے وہ محلہ چولا مضموندہ ٹائم تبرکان پانجیہ ست منٹ چھٹ گئی ہیں اس قیدان قیدان دے چھٹ ونجن دے بہت فطرتی تک آزائے قیدی خوش ہوں دے دنیا تو اکھڑا قیدی ہے سجاد جیدی قید چھٹیے رات واد بھئیے سیادہ دے بابا قیدیاں دی قید چھٹے قیدی خوش ہوں دے بابا اتڑی رات کیوں آد بھئیے سیادہ دے قیدیوں خوش ہوں دے دنیاں دے وقتا ناپڑے ہوئے با بھائی با میں بے وقتا ناؤں میں لڑاو سینہاں میں پردے سینہاں سیادہ دے آئے جتے پھوپی کہہ دا لجبال دے پتر دی رات وادی ہوئی سیادہ دے اممہ مبارک ہوئی لفظ موے چاہیے لی دی مریم مدعو جدی مٹی تو تلیاں ٹیک کے اٹھن رو کیا دن مبارک ہو جدن ہے کیا میڑا اکبر والا کیا میڑا غازی والا کیا میڑا قاسم والا اممہ کہدہ ریاین بی بی آدیے کہدہ چھٹیاں تے تیڑیاں میرے دمی داو زندان نال ہونا کرل اممہ آکے میں شام دا حکمیں بی بی آدیے میں تیری فاتح شام پھوپی سجاد پتہ ہی جیڑے فاتح ہوئے نو شرطہ منہ دے لگوان اس کمینے نواک میری فاتح شام پھوپی پھئی آدی میری یہ چند شرطہ منہ ٹھیک ہے نجدہو کو آکے تیری شام دے نال میری پھوپی دا مزاج ہونا کرل سونے پہ سنو دیں مکیڑی ہیں شرطہ علیہ دا حجرہ ترے اور تاں جنہ دے سیاں لباس ہوئے ہج میں لے دلے ویر دی مجلس پڑھنا مکان دے ماتے مکان جل بی شارط بی بی آدیے لٹ کر بلا دے سمان ساری شہداد اممہ لٹ کر بلا دے سمان اچھ کیا کیا منگنے پی بی آدیے منگے بھوپیاں دے بھروکے کبرا دا دا جھ اکبر دا گانا کاسم دے سہرے واہ بھائی واہ سکینہ دے دور واہ بھائی واہ پیو دا کمر باند باب مظلوم دیوں گے لبی منگی ترے محمل بشیر پوتر جزلیم دا مہاری ایزا تالے ہوں بشیر دا ناما ہے راتی و دیستے باندہ باندہ زمین تبائے گے روکیا دے مہاری کہیں ولے دا انتخاب کی تائی روکیا دیئے امام دا پوترے امام جان دا ہوسین جدہ شام دے صدر بادا اور جو میڈا محملہ کھڑو دا ہی اے ترکا و دا کریں دا ہوئے کہے کہے وے لے میڈا محمل دے تلے آوئے کوکی مارے آکے آئے لی دیدھی پیرا دے رلے کس گئی ہوئے تیری جتی شام نہ ہوئے مرحبا ہو گئی میں رہی ساتھی مجلس کتنی میں ہور پاندہ جنہی اندھی اندھے پر دے ہو سید اتھے آئے جتھے بغیرت موجود کمینہ دے سجاد کو کرسی دے ہو سیدہ دے تے کوئی شرام نیاں دی ان جیس جگہ آتے میں کوکورسیاں دے نائے کئی وہ ایتھے کئی گھنٹے پاباند تھی کے ملیاں پھوپیاں کھڑیاں واہ بھائی واہ جی نو کرا ہو گئی میں رہی ساتھی مجلس اے آدھے جڑا مالے گھن جڑا نہیں ہوں دی کیمت کیونکہ لٹنا نالا کوئی شک جاہ دا نہیں سیدہ دے تانے نمار تُو میری اے بھوپیاں دے برکے دی کیمت کی آرے واہ بھائی واہ سارا مضمون چھوڑی تا ہے تبرکن دو یا چار منٹ بہت لمبا مضمون ہے مل گئے محمل سیدہ دے امم دو راپے ویندن ایک مسافران لے قبرستان ایک وطن دو بی بی آدھی اے وعدہ ہائی رول مہینال جنہیں دیئے نکی ہیں نکی ہیں دیئے نماتم کرائے جدہ قیدہ چھٹ سین تڑی کبرتے آسو سجا دیرات ودیوئی ازہ تالے امم مسافران لے قبرستان آئے اصغر دی ماہ انجلتی ہے جو غازی زین تو لتا واہ بھائی واہ بی بی آدھی اے آج میرا سیدہ نال رشتہ مگے سجاد زہر والی ویندی سیدہ دے روز پوچھ دیئا ہوں کڑا چھٹ سین کہدہ واہ بھائی واہ امام علی مقاوم نے در رکھن کبرتے حسین دی دھی دی مدار حل گئی بی بی آدھی اے کیوں در رکھنے میڈی کبرو تھے تے میں پاونے نہیں ہے چاہی وانے ایک چولہ کٹ کے اصغر دا میڈی کبر دے ویچ دو فر بی بی آدھی اے کیا میڈی کبرو تے توں آپ نیشاہ میڈی کبرو تے توں آپ نیشاہ والا ہی سب تو پہلے آکے دادے امران دی کبر نگا لائس جدہ اجڑ کے والی ہی نا تے بی بی وین کر کے آدھی اے پاک اسلام دا پاک محافظ تے تڑی پوتری وطن تے آگئی بے غیرت شام دے لوگاں ویچ تڑی بچڑی باج ردا گئی اگلی گیل بڑی یوکھی کی تیس دادے دی ذری حل گئی بی بی آدھی اے تیڑی آل دے دشمن مان گیل تیڑی تھی اسلام بچا گئی ہو جے سچ پوچھ دائیں میں جینب کو دربار دی پیشی بی بی آدھی اے میں علی دی دھیا ماتتا مرکس ماتتا مرکس